بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیک بزنس آئیڈیا کے معزز دوستو السلام علیکم ایک بہتی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوئی ہیں آج کا دوستو ہمارا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے پرابٹی ڈیلنگ کا کاروبار آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے پرابٹی ڈیلر کیسے بننا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنی انویسمنٹ چاہیے کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں پرابٹی ڈیلنگ کے لیے کیا اصول ہیں کہاں سے آپ نے کسٹمر تلاش کرنے ہیں یہ ساری تفصیل ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے دوستو پرابٹی ڈیلنگ کا کاروبار دور حاضر کا ایک رننگ کاروبار ہے اس کے بغیر شہروں میں آج بلکل لوگ نہ پلات خریدتے ہیں نہ پلات سیل کرتے ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے آپ نے شہر میں اچھی لوکیشن دیکھنی ہے اچھے ایریے میں آپ نے دکان لینی ہے بہت ہی خوبصورت وی آئی پی قسم کا آپ نے سیٹنگ ریجمنٹس کر کے پیارا صاحب نے آفس بنانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کاروبار کیسے کرنے ہے سب سے پہلے فیزیبلٹی رپورٹ پر آتے ہیں کہ آپ نے یہ کاروبار کیسے کرنے ہے کتنے اخراجات آپ کو ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ نے ایک اچھے سیریے میں شاپ لینی ہے شاپ کا کرایا پانچ ہزار پے پانچ ہزار پے اس کو رنگ کرنے کے اور پانچ ہزار پے جو ایڈوانس کرایا دیا جاتا ہے پندرہ ہزار پے آپ شاپ کے لگا لیں اس کے بعد فرنیچر پہ آ جاتے ہیں آپ نے دوستو اپنے آفس میں چیئرز نہیں رکھنی آپ نے اچھے سے صوفاز رکھنے ہیں چار صوفے آپ کو بیس ہزار پے میں مل جائیں گے ایک خوبصورت سا ٹیبل آپ نے رکھنا ہے اس کے آپ بیس ہزار پے لگا لیں اس کے بعد آپ نے لائٹنگ دفتر میں بہت پیاری پیاری لائٹس لگانی ہیں دو ہزار پے آپ اس کے لگا لیں اپنے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی وی آئی پی سی چیئر آپ لگا لیں بیس ہزار پے اس کے اچھا سا کارپٹ آپ ڈالیں گے پانچ ہزار پے کارپٹ کا اس کے بعد آپ کے ٹیبل کے اوپر ایک فلیگ پڑھانا چاہیے کاپی پڑھانی چاہیے اس طرح خوبصورتی کے لیے آپ پانچ ہزار پے اس کے بھی لگا لیں دوستو ستاسی ہزار پے میں آپ کا پیارہ سا آفیس تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پبلیسٹی کرنی ہے پبلیسٹی آپ نے دوستو ایسے کرنی ہے آپ نے پمپلٹس وغیرہ لگانے ہیں بینر وغیرہ لگانے ہیں اس سے آپ کی پبلیسٹی ہو جائے گی اہل محلہ کو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندے نے پبلیسٹی کر کے اپنا کاروبار کا آغاز کر دیا ہے اس کے بعد دوستو منتلی ایکسپینسز کی بات کریں کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کتنے منتلی ایکسپینسز چاہیں گے آپ نے اپنے آفیس میں ایک بندہ رکھنا ہے جو ہر وقت آپ کے آفیس میں موجود ہو تاکہ جو بھی کسٹمر آئے وہ اس کا نام ایڈریس لکھ لیں موبائل نمبر لکھ لیں کہ اس کو پلاٹ چاہیے شاپ چاہیے یا مکان رینٹ پر چاہیے دوستو پندرہ ہزار پی آپ اس کی پیمت تنخواہ لگا لیں ایک ہزار پی آپ بجلی کا بل لگا لیں پانچ ہزار پی آپ پرنٹ لگا لیں تو یہ دوستو اکیس ہزار پی بنتے ہیں دوستو اس طرح جو آپ کے منتلی ایکسپینسز بنتے ہیں وہ تقریباً اکیس ہزار پی بنتے ہیں اب دوستو پرافٹ کے جو اصول ہیں ان پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی ارننگ ہے دوستو اگر آپ کوئی پلاٹ کسی کا خرید کر دیتے ہیں کسی کو یا کسی کا سیل کرتے ہیں تو آپ نے دونوں پارٹی سے دو پرسنٹ کمیشن وصول کرنی ہے شہروں میں آج کل ایک نیا ٹرنڈ آگیا لوگ ایک پرسنٹ کمیشن دیتے ہیں اصول جو ہے وہ دو پرسنٹ کمیشن کے آپ کم از کم جو ہے تیس لاکھ رپے کا ایک مکان آج کل شہر میں تین ملے کا پلاٹ یا مکان کم از کم تیس لاکھ رپے میں ملتا ہے تو آپ تیس لاکھ رپے کا ایک صدہ کروا دیتے ہیں تو دونوں پارٹی سے آپ نے دو دو پرسنٹ کمیشن وصول کرنی ہے دوستو ایک پارٹی سے آپ کی جو دو پرسنٹ کمیشن ہے وہ ساٹھ ہزار پر بنتی ہے اگر دونوں پارٹی سے وصول کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار پر آپ کو ایک ڈیل سے مل جائیں گے جی ہاں دوستو یہ کوئی آپ سمجھیں کہ یہ کوئی مزاق ہے مزاق نہیں یہ بالکل حقیقت ہے اتنی آپ کو کمیشن ملتی ہے اگر آپ ایک پرسنٹ بھی لگائیں مارگیڈ میں دو چال رہا ہے بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا جی میں نے مکان رنٹ پر دینا ہے آپ نے اس کا نام اڈریس موبائل نمبر لکھ لینا ہے مکان دیکھ لینا ہے دوسرا بندہ آتا ہے جی میں نے مکان رنٹ پر لینا ہے آپ نے اس کو وہ مکان دکھا کے رنٹ پر دے دینا ہے دونوں پارٹی سے آپ نے جتنا رنٹ ڈیل ہوگا اس کا ففٹی ففٹی پرسنٹ آپ نے چارج کر لینا ہے ایک مکان اگر فرض کیا دس ہزار رینٹ پہ آپ نے دیا تو دونوں پارٹی سے آپ نے پانچ پانچ ہزار پہ آ لے لینا ہے تو دس ہزار پہ اس طرح آپ کی یہ بھی کمیشن بن جائے گی اس طرح دوستو اگر آپ مہنہ ایک ڈیل کرائیں تو ایک ڈیل میں آپ ایک لاکھ تیس ہزار پہ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں دوستو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کاروبار آفیس میں بیٹھ کرنی بلکہ فیلڈ میں آپ نے اپنا کاروبار بڑھانا ہے تو آپ نے کسٹمر کہاں سے لینے ہیں دوستو آپ شہروں میں جائیں جہاں پر ٹاؤن وغیرہ بن رہے ہیں ٹاؤن کے ملکان کو ملیں ان کو کہیں جی ہم آپ کا پلارٹ سیل کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے جو پارٹی آپ لیں گے اس کی کمیشن آپ نے وصول کرنی ہے جو ان کا پلارٹ ہے اس کی وہ کمیشن آپ کو نہیں دیں گے تو اس طرح ون سائیڈڈ پر بھی آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے مکان خریدنے ہیں یا مکان رینڈ پہ لینے ہیں یا شاپ خریدنی ہیں آپ اس کا نام موبائل نمبر وغیرہ لکھ لیں اور اس کے بعد آپ کے علاقہ کے جتنے دیگر پراپٹی ڈیلرز ہیں آپ ان کے پاس جائیں اس بندے کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں آپ اپنی پارٹی سے کمیشن لیں گے وہ بندہ اپنی پارٹی سے کمیشن لے گا اس طرح بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں دوستو اس کاروبار کا جو سب سے بنیادی حصول ہے وہ ایمانداری ہے آپ نے جھوٹنی بولنا لوگوں کو مطمئن کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا فیلڈ میں بہت اچھا نام بن جائے گا اور آپ اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں دوستو آج کا یہ بزنس آئیڈیا ہے آپ نے اس پر مزید سرچ کرنی ہے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ